جنت وہ جگہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیہاں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل حدیث کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی دنیا کی ساری زندگی میں نعمتوں سے محروم رہا تکلیفوں اور مشکلات میں جھکڑا رہا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی کولوں کے بل گھسٹ کے زندگی گزارتا رہا اسے جب جنت کے ایک ہی حوز میں ایک ہی ڈبکی دے کر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ تم کس حال میں رہے تو وہ کہے گا میں مجھے تو کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ جنت ہے اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور یہ جنت کے انامات ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں جنت کے حصول کی دعا سکھائی فیرعون نے جب اپنی بیوی حضرت آسیہ کو سولی پر چڑھا کے ان کی نبزوں پر تیر برسائے اس وقت اس تکلیف کی حالت میں ان کی زبان سے جو دعا کے الفاظ جاری ہوئے وہ جنت کے حصول کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْدًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب اب تو بنا دے میرے واسطے جنت میں ایک گھر اللہ سبحانہ وتعالی تُو نے ہمیں دنیا کی زندگی میں اتنے کشادا اتنے آرام دے اتنے روشن گھر عطا فرمائے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا اور اللہ ہمیں جنت کے بالا خانوں میں اپنے اکلے پشلوں کے ساتھ ملا دینا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کے حصول کی دعائیں سکھائیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی جنت مانگے تو اسے چاہیے کہ جنت الفردوس کی دعا مانگے اس کے اوپر یہ اللہ کی جنت کا سب سے اوپر والا مقام ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے نیچے سے نہریں جادی ہوتی ہیں دعا کے الفاظ یاد کر لیجئے اللہمہ انی اسعلقل جنت الفردوس کہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں اور دعا جب کریں جنت کی تو ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کریں یاد رکھئے گا نگیخ بلند ہائی اچیورز وہی ہوتے ہیں جو اپنا گول اور اپنا ایمبیشن اور اپنا ٹارگی ٹونچا رکھتے ہیں اور جب ہم اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں تو بہت طفعہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تم اپنے عمل دیکھے ہیں اپنی عبادات کی حالت اور قیفیت کو جانتے ہو اپنی بسبریاں اپنی نشکریاں پرکتے ہو صحابہ کی رودادیں صحابیات کی داستانیں پڑھی ہیں اور پھر تم اس قیفیت اور اس ایمان میں جنت الفردوس مانگنے چلے نہیں نا امیدی قفر ہے مایوسی گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے تو ابلیس ہی مایوس ہوا تھا ہماری نیکیاں بہت چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں لیکن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں اللہ سے جنت مانگے تو ہمیشہ جنت الفردوس مانگا کریں پھر مل کر پڑھ لیجئے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اور اس سے ملتی دلتی دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بکا منا النار ربنا تقفل منا انکا انتا السمیع العلیم موسیقی